اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل ڈوانس ٹیچنگ میں تو دوستو یہ کلٹ اپریشن ویڈ سیپریل لیئر کا پارٹ سیون ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ڈیٹا بیس ریکارڈ کو کیسے سچ کر سکتے ہیں یا سنگل ریکارڈ کو کیسے ہم جو ہے لا سکتے ہیں بیس ٹون آئیڈ کی بیس پہ یا کسی پی بیس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ کور کریں گے کہ ہم ڈیٹا بیس ایک سنگل ریکارڈ آئیڈ کی بیس پہ کیسے لاسکتے ہیں تو چلیئے میں کہ کرتا ہوں اپنے اسی پروجیکٹ کو ویڈیو سٹوڈیو میں دوبارہ سی اپن کر لیتا ہوں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اتنا پارٹ جو ہے وہ کور کر لیا ہے انسٹ پارٹ ڈیٹا انسٹ کا اور ادھر ہم نے ڈیٹا کو شو کروایا ہے ادھر سارے کو اور ادھر ہم ڈیٹا کو سرچ کر رہے ہیں آئیڈ کی بیس پہ بھی اور نیم کی بیس پہ بھی تو یہ ادھر سے انسٹ کر کے ہم نے یہاں تک جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں سارا فارم ڈیزائننگ اور ویلیڈیشن یہ دیکھیں کیسے ایٹ کرتے ہیں فرسٹ نیمی رکوائیڈ وغیرہ تو یہ سارا ہم نے جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا ہے تو اسے نیکس پارٹ میں جو ہم یہ دیکھیں ڈیٹا انسٹ سیکسفلی اور یہ کلیر ہو گیا تو اسے ریکارڈ شو بھی ہو گیا تو اسے اب اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایسے اپ ڈیٹ کریں گے ریکارڈ ادھر آئیڈ کی بیس پہ ہم سچ کریں گے جیسے ہی یوزر ادھر آئیڈ لکھے اس کو لیو کرے گا تو ریکارڈ ادھر فیل ہو جائے گا اور ادھر سے ہم موڈیفائی کر کے اسے ادھر سے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اس ویڈیو کے میں ہم جو ہے یہ پارٹ کفز کریں گے کہ ہم آئیڈ کی بیس پہ ادھر ریکارڈ ٹیکس بوکس میں کیسے شو کروائیں گے تو اس لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ چیزوں کو الگ الگ منیج کر رہے ہیں ڈیٹا بیس کا لوجک ہمارا الگ ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو یہ ادھر میں اپنی سلوشن اکس پر ونڈو میں گیا جو ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں ریکارڈ ڈی بی بنائی ادھر جائے پہلے میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا لوجک لی کھلی کھلیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے ایسے ہی میں نے ایک مہتر بنایا ہے ادھر مہتر کا نیم دیا ہے میں نے جی ادھر سے ہیش لیجن لیجن کو میں نے سٹارٹ کیا اس کا نیم دیا ہے میں نے جی مہترڈ وہ میں نے ہیڈن دیس کی مہترڈ فور ڈیٹا 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 بیس بیسٹ ڈ ڈی اللی سب سے پہلے جو ہے وہ پبلک پہلے پبلک آگیا اس کے باد ہوتی ہے ہماری ڈیٹا cousin ڈی Grande بھی وی Đیویر میں اس کی طرف داری یہ جو ہم نے فیڈز لئے ہیں ان کے نیم میں نے ادھر ڈیفائن کی ہے تو میں پہلے کیا کروں گا ان میں ویلیو سیٹ کروں گا اور اسی کو ہی ریٹرن کروں گا وہ کیسے آپ دیکھیں یہ ہماری ریٹرن نام کیا ہوگی پروڈکٹ بی ایلیل یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب پروڈکٹ سوری وہ ہوگا ریکارڈ بی ایلیل ریکارڈ بی ایلیل یہ دیکھیں یہ ہم نے ادھر سے اسے ریٹرن کرنی ہے یہ کیوں اگر آپ کے نا شہر ہو تو آپ نے اوپر نیمز پر انپورٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں سوری پروڈکٹ کی نایم ڈاب شہر ہو جائے گی ایلیل اب آپ کے Gluemm ہمارے bandeر کا نایم کا دیکھت میٹھائیٹڈے اب یہ ایک پیرامیٹر اکسپٹ کرے گا کون سا پیرامیٹر ہم اسے آئیڈ پاس کریں گے ٹھیکے فرنس اب آئیڈ کی بھی اس پر کر لیں جو بھی کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں چلائے ادھر آئیڈ کی بھی اس پر کر لیں تو میں ادھر ایک پرنٹ آئیڈ اس کو ہم پیرامیٹر پیچھے سے اسائن کریں گے تو یہ کام تنا ہو گیا اب ادھر ہم جو ہے وہ ڈیٹی بیس کی کوڈنگ شروع کرتے ہیں جیسا وہی جاتبیس کوڈنگ میں نے ایڈنگ دی اب سیم تیب وہی جیسے ہم کرتے آرہیں پارٹ ون میں کنیکشن پارٹ ون کنیکشن بنائیں گے ہم پہلے ٹھیک ہے فرنس وہ کنیکشن میں کیا ہوتا ہے اس کوئیل کنیکشن اس کا ایک اوڈجیکٹ اب کنیکشن کے نیم سے بنا لیں ایکول تو نیو اس کوئل کنیکشن یہ بنا یہ ایک ایسیپٹ کرتا ہے ہمارے کنیکشن سٹرنگ تو کنیکشن سٹرنگ ہماری ٹاپ پہ ہم نے پوری اپلیکشن میں گلوبلی ڈکلیر کیا ہے اس نے پسلی ویڈیوز میں تو ادھر جو اس میں سیو ہے تو میں کنیکشن سٹرنگ کا ویریبل سے پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا فرنس یہ میں پاس کر دیا اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ ادھر ہو گیا یو چانے مarin مینرو کے لیے لکھنے کے لیے مہم آدم ملے کے خاصےان ہے تو میں کنیکشن اندھر لکھنا ہے جو slips ہٹرنگ سے کنیکشن اور بھی چاہے ہیں وہ رات اب اس کے بعد میں کرسا بھی طرح سے پسٹو اب یہ کنیکشن کو اوپن میں نے اس لئے ادھر کیا ہے کیونکہ یہ ٹرائی کیچ میں لکھا ہے تو ہم نے اینڈ پی سے فانلی بلوگ میں کلوز کرنا ہے تو وہ درہ سیٹسیبل ہوگا ہے اس ٹرائی کیچ کے بلوگ کے باہر تو ادھر میں جو ہے اب کمانڈ ہوتی ہے ہماری کیوری پارٹ تھری میں ہوتی کیوری جو میں لکھتا ہوں پارٹ تھری میں کیوری ایدھر لکھوں گا پارٹ تھری کیوری لکھا میں نے ایڈنگ دی ایسی اب کیوری جو ہے وہ ہمارے سٹرنگ ایک ڈیٹر ٹائپ کا وریابل لی ہے اس میں کیوری میں سیف کر لوں گا جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں کرتے آ رہے ہیں سیلیکٹ ایدھر میں کروں گا سیلیکٹ سٹر فروم اب ٹیبل کا نیم بیلکورڈ ہمارے ٹیبل کا نیم بیلکورڈ اور اس کو ٹی بیل اب ادھر ویر کلاس لگے گا ہے ویر ہمارے جو آئی ڈ ہے نا یہ ہمارے کولم کا نیم ہے جو ہم نے ڈیٹی بیس میں ٹیبل بنایا ہے ویر آئی ڈی اس ایکول ٹو ایڈ داریٹ ہم پیرامیٹر کے ذریعے سے آئی ڈی پاس کریں گے تو اب ادھر میں لکھوں گا آئی ڈی اس ایکول ٹو ایڈ داریٹ آئی ڈی لکھ دیا میں ایک اینورٹر کوٹ سے باندھ کر دی ہے یہ اور سیمی کولنٹ سے کیوری یہ ہماری کیوری کمپلیٹ ہوگی اب یہ والی آئی ڈی ہم اسے پیرامیٹر کے ذریعے سائن کریں گے جو ہم ادھر فیچ کر رہے ہیں یہ دیکھے اوپا تو وہ ہم نیچے کریں گے اب اس کے بعد ہوتا ہے اسکول کمانڈ میں نے لکھا اسکول کمانڈ ادھر اسکول کمانڈ اس کا ایک اپجیکٹ نہیں ہے کمانڈ کے نیم سے یہ ایکول ٹو نیو اسکول کمانڈ تو ہم نے دو ایسے کیوری کنیکشن دے دی ہے ادھر فرینڈ آپ نے یہ دیکھیں گے ہم اسے غلطی ہوگی ادھر اسکول کمانڈ لکھنے نیو اسکول کمانڈ اب دیکھیں اسکول کمانڈ اس کا ایک اپجیکٹ منہ ہے نیو اسکول کمانڈ ادھر یہ کیوری ہم نے یہ پاس کر دی اور کنیکشن ہمارا یہ کنیکشن والا تو یہ کام ہو گیا اب ادھر ہم دیٹا ریٹر یوز کریں گے ادھر کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے ون بے ون ریکارڈ کو جو ہے وہ ڈیٹا بیس سی سرچ کرتا ہے ون بے ون تو ادھر میں کروں گے اسکول اسکول ڈیٹا ریڈر ایک منٹ ادھر ہمارے کوئی مسئلہ آ رہا ہے شاید ادھر میں لکھتا ہوں جی اسکول ڈیٹا ریڈر اسکول اسکا ایک اپجیکٹ میں ناہیں گے ریڈر نیم سے میں نے میں نایا ایکول ٹو نیو اسکول ڈیٹا ریڈر ادھر ہمیں اسکا ایک اپجیکٹ مناہ رہی ہے اب دیکھیں پچھلی ویڈیوز میں ہم کہا کرتا ہے اسکول اڈاپٹر بنایا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ پوری کی ایگزیگوٹ کر کے سارا ڈیبل کرکارڈ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب ادھر ہم ڈیٹا ریڈر کو یوز کر رہے ہیں اس پر یہ کیا کرتا ہے ڈیٹے کو ریڈ کرتا ہے ون بے ون اب دیکھیں اس کا اپجیکٹ ایسے بن جائے گا اب لیکن ہم نے اس میں سیو کیا کروانا ہے یہ کمانڈ کو ایکزیگوٹ کر کے وہ ریکارڈ اپنے پاس رکھ لے اب ادھر جو ہے فرمز ہم اسے ایکزیگوٹ کریں گے کمانڈ کو اس میں اب ایسے اس کا اپجیکٹ بن جائے گا لیکن ہم ادھر ہی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کمانڈ ڈاٹ ایکزیگوٹ ریڈر ٹھیک ہے فرمز اب یہ کیا کرے گا اس کمانڈ کو ایکزیگوٹ کر کے اس ریڈر میں ڈیٹا سیو کر دے گا اب اس ریڈر پہ ہم کنڈیشن لگائیں گے اف ریڈر ہیز رو مطلب اسے اگر کوئی ریکارڈ ملا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے فرمز اب اگر اسے کوئی ریکارڈ ملا ہے تو اس کے اندر آ جائے گا اب ادھر لکھیں گے ہم ریڈر ڈاٹ ریڈ مطلب جب ریکارڈ ریڈ کر رہا ہے اس کا ریڈ میتھڈ ہم کال کریں گے فنکشن کہہ لیں آپ جو مرضی کہہ لیں ریڈر اب ریڈر ریڈ کر رہا ہے تو ادھر ہم لکھیں گے کہ جو ہماری بیلل ہے یہ والی ہم نے ریٹرن کرنی ہے اب اس میں ہم جو ہے وہ سیٹ کریں گے اب بیلل اس کو ہم نے ایک اوبجیکٹ بنانا ہے اس کی پروپرٹیز اسیس کرنے کے لیے جو ہم نے بیلل یہ والی پروپرٹیز بنانے کے لیے ہمیں اس کا اوبجیکٹ بنانا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں دوبارہ اس ہی میں ہی آ جاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ریکارڈ بی میں میں ادھر کہہ کرتا ہوں پہ ادھر ایک ڈیکلیر کر لیتا ہوں دیٹا بھیس کوڈنگ سے پہلے اum کر لیتا ہوں ریکارڈ اس کا ایک اپجیکٹ بنایا ہے میں نے record b اپجیکٹ بنایا ہے equal to new record bll اب اس کا اپجیکٹ میں نے کیوں بنایا ہے کیونکہ اس میں اس کی properties سیٹ کر کے database سے جو record آئے گا وہ ان properties میں سیٹ کریں گے اس لیے میں نے اس کا اپجیکٹ بنایا ہے اب میں لکھوں گا یہ ہم نے record bll کے نمس بنا لیا ہے تو میں لکھوں گا record bll شارٹ میں لکھا ہے میں نے small character میں dot اب اس کی کونسی property سب سے پہلے ہم first name والی سیٹ کریں گے اب یہ اپجیکٹ بنانے سے کیا ہوگا اس کے ہم ساری property says کر سکتے ہیں کہیں بھی جب اس کا اپجیکٹ بن جائے گا equal to اب ایک چیز اب ریڈر ادھر لکھنا ہے ریڈر یہ جو ریڈر آ رہا ہے آپ کا جو اپجیکٹ بنانا ہے ادھر آپ نے یہ بریکٹیں لینے ہیں اب ان بریکٹوں کے درمیان آپ نے double quotation لگانے ہیں اب ادھر اب دیکھیں ہم first name get کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر database میں جو آپ کا first name جو آپ نے جو بھی database میں لیا ہے نا column کا name وہ آپ نے ادھر pass کرنا ہے تو ہم نے پچھلی ویلوز میں کرتے گور آ رہے ہیں تو ہم نے سیم سیم ہی لی ہے تو میں ادھر first name pass کر دوں گا اب dot اس کو two string میں convert کر دینا ہے ٹھیک ہو گا اب دیکھیں ادھر جو ہے ہم نے کیا pass کیا first name یہ والا کونسا ہے first name جو ہم نے database میں column کا name ہے وہ اب یہ کس میں آ جائے گا اس میں آ جائے گا ایسے میں اس کو duplicate کر لیا تو چار بار کیونکہ ہمارا record سیم ہی ہوگا اب ادھر میں first name کی جگہ کر دوں گا last name ادھر میں کر دوں گا last name dot last name last name لکھا ادھر ہمارا جو database میں column کا name ہے وہ ہے last name تو یہ آپ نے ادھر database کے column کے name دینا ہے ادھر اب دینا ہے username اب میں ادھر کر لیتا ہوں username اب ادھر ہم username میں save کروا لیں dot username ٹھیک ہے فرینڈز اب ایسے ہی dot password کروں گا میں ادھر dot password اب ادھر میں کروں گا جی password password ہمارا جو ہم نے database table میں column کا name دی ہے اب دیکھیں یہ کیا کرے گا اس کو اگر row ملے گی تو اس میں آ جائے گا read function میں نکال کیا اب اگر اسے record مل گیا تو first name والا جو ہے ہمارا column کا name وہ اس میں رکھ دے گا last name والا اس میں user name والا اس میں password والا اس میں ہمارا record ان میں set ہو گیا تو اس میں اتنا کام ہی کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں سب سے پہلے وہ سارا سیم کام ہوگا اب اگر ہماری application میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ exception میں آ جائے گا تو exception میں ہم نے کیا کیا ادھر لکھ دیا exception کا ایک اور جیسے کہ object نہ لیں آپ کہہ لیں ex میں نے دے دیا message box میں اگر اس میں کوئی message error ہوگا تو وہ ادھر show کر دے گا ex dot ex لکھ کے dot اس کا message مطلب جو اس میں message اٹھا وہ show کر دے گا اب اس کے بعد friend record block وقت finally وہ میں نے لکھا finally کیا کرتا ہے یہ میں نے لکھا finally یہ لکھا اب اس کے بعد finally میں میں نے کہا connection کا ہم نے top پہ دیتے کہ اس کو open کیا ہے میں اس کو close کر دوں گا connection dot close یہ یہ اب ہو گیا friend اب دیکھیں ہم نے record کہاں save کر لیا اسے بلل میں جس کا ہم نے یہ بلل کا object نہ ہے اب ہم ادھر سے return کیا کرنے ہیں بلل اس کو return کر دوں گا ادھر سے اب یہ کیا ہوگا return ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں جو جو id لکھے گا وہ ہم اسے pass کریں گے اب اس کا leave event ہوتا ہے اب اس پہ کلک کریں اور ادھر سے یہ properties کے ساتھ والے part events میں چلے جائیں ٹھیک ہے friends اب ادھر سے جو ہے نا اس کا ایک events ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا leave event مطلب leave جیسے ہی ادھر سے کچھ leave کریں تو میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا اب دیکھیں ادھر آپ اب میں ڈی گٹ کر رہا ہوں تو میں ڈی ہی لکھوں گا آپ دیکھیں میں نے ادھر ایسے ہی ویریبل لیا int ڈی یہ میں نے ویریبل لیا اس میں ڈی کہاں سے آئے گی ڈی is equal to جو ہمارا ہے search by ڈی text box نیم search by ڈی text box dot text نیم چیک کر لیتے ہیں ہمارے یہی ہے نیم ادھر میں فارم پہ گیا اس کا نیم میں ادھر سے چیک کر لیتا ہوں search by ڈی ہی ہے تاکہ ہماری اپلیکشن میں کوئی مسئلہ نہ ہے search by ڈی text box capital میں لکھا ہوا ہے تو میں ادھر آ گیا record bll میں ادھر میں گیا جی فارم کی recording میں یہ ہے dot text اب یہ کہا کہا رہا ہے کہ اس کو convert کرو کیونکہ آپ نے integer میں لیا ہے تو اگر آپ اس کو convert نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ کرے گا تو آپ string بھی لے سکتے ہیں چلیں میں فیلالیسی کر لیتا ہوں میں اس کو convert کر لیتا ہوں dart2 32 میں نے اس کو اس میں convert کر لیا اب دیکھیں یہ ہمارا کام ہو گیا ڈی ہماری جو user اس پہ لکھے گا وہ ادھر آ جائے گی اب ایک چیز ہم نے اور لکھانے لے در لکھنی ہے یوزر نے اگر کچھ آئی ڈی دی ہے تو وہ یہ ہمارا کام ہو ڈیٹ ایک بیس کا لوجک تو میں اسے اف بلوگ میں بند کر دوں گا اگر ہمارا سرچ بائی آئی ڈی ٹیکس بوکس جو ہے نا ناٹ ایکوال سکرنگ ڈاوٹ ایمپٹی اس کے ساتھ میں ایک ٹرم کا بھی لگا لیتا ہوں ڈاوٹ ٹرم اب ایک چیز یہ دیکھیں سرچ بائی آئی ڈی ٹیکس بوکس ڈاوٹ ٹیکس لکھنا ہے ڈاوٹ ٹیکس ڈاوٹ ٹرم یہ لکھا میں نے اگر یہ ایمپٹی نہیں ہے تو ہمارا جو ہے نا یہ والا کام ہو یہ جو میں نے ایک ویری بلک کلیر کیا اور اس میں میں اب آئی ڈی گیٹ کی اس کو میں نے اف بلوگ میں بند کر دیا چیکے فرنڈز اب دیکھیں ادھر ہو گیا آئی ڈی اس میں آگی اب ہم نے جو ہے ریکار ڈی بی کا اپریک ٹوپ پہ میں نے اپجیکٹ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں ریکار ڈی بی کے اس کو اسےس کرنے کے لیے اس میں جو بھی میٹھڈ ہم نے لکھے ہیں تو وہ میں لکھوں گا ادھر دیکھیں میں نے لکھا ادھر ریکار ڈی بی جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ڈاوٹ اب سارے میٹھڈز کے آگئے تو ہم نے کونجا کرنا ہے get data from db based on id method یہ والا method کال گیا اب ایک parameter accept کرتا ہو دیکھیں ڈی تو میں نے یہ والی ڈی سے پاس کرتی یہ والی ڈی کونسی ہے جو ہم نے variable میں store کروئی ہے یہ کام ہو گیا اب دیکھیں جب یہ search کر کے لائے گا تو یہ return کرے گا تو return ہم نے کس میں save کروانا ہے وہ ہم نے ڈی ایل ایل کا جو اوپر بنایا ہوا ہے object record ڈی ایل ایل یہ دیکھیں record ڈی ایل ایل وہ record نہیں وہ record کے نام سے ہم بنایا ہے شاید دیکھ لیتے ہیں اوپر یہ دیکھیں ٹوپے جو ہم نے ڈی ایل ایل کا ادھر farm میں object بنایا ہے وہ ادھر لکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس میں سارے یہ دیکھیں اس کا object ہم نے record کے نام سے بنایا ہے تو میں ادھر record میں جو ہے ساری properties اس میں save کر لوں گا record equal to میں نے لکھ دیا یہ اب کیا ہوگا اب record میں جو ہمارا record آئے گا ادھر سے search ہو کے وہ ہم نے ڈی ایل ایل میں set کیا ہے یہ دیکھیں ادھر بی ایل میں set کیا ہے اس بی ایل کو ہم نے ادھر سے return کر دیا اور وہی بی ایل سیم ٹو سیم ادھر ہمارے فارم پہ اس بی ایل ایل میں آ جائے گی دیکھیں اب ادھر ہم چیک لگا لیتے ہیں چیک چلیں بعد میں لگا لیں گے اب ادھر ہم نے text box میں پہلے show کروانی ہے تو میں نے ان کے نام لیے ہیں جی جیسے کہ text box first name ایسے کر کے text box first name dot text اس میں text کہاں سے آئے گا اب record جو ہماری object کا name dot اس میں جو first name ہے وہ والا ٹھیک ہے فرنس اب اسی کو میں duplicate کر لیتا ہوں چار بار اب ادھر میں کروں گا جی ہمارا text box last name جو ہے text box last name اس میں text کہاں سے آئے گا جو ہمارے record ڈی ایل ایل ہے اس کی last name properties میں جو بھی set اب وہ ادھر show کر دوں اب ادھر text box username text box username dot text یہ کہاں سے آئے گا ہماری record ڈی ایل ایل کی property میں جو ہمارا username set ہے اب ایسے ہی ہم password جو text box password ہے ہمارا dot اس میں text کہاں سے آئے گا جو ہمارا password password ہے اب دیکھیں ہمارے سارا ہو گیا اتنا کام اب ہمارا کیا ہوگا ہم ڈی کی بیس پر آئے ڈی سپلائی کر دی ہم نے ادھر سرچ ہو کہ اس پہ ان جو ہے ہمارے text box میں fill ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ والے یہ والے نیم میں نے ادھر لکھے ہیں اب یہی نیمیں چیک کر لیتے ہیں ہاں جی text box first name last name name ٹھیک ہوگا فرنس اب ہم چیک کرتے ہیں اپنی application کو start کر کے ادھر ڈی لیکے میں جب اسے leave کروں گا تو ادھر ریکارڈ فل ہونا چاہیے تو میں نے سٹارٹ پر کلک کیا کہ ہر اپلیکشن سکسیسفلی لوڈ ہو چکی ہے تو میں جاتا ہوں ادھر اپ ڈیٹ والے پارٹ میں اور ادھر سے جو ہے نا میں فور یہ دیکھیں تری نمبر والا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ادھر شو آ رہا ہے یہ تری نمبر ماریا والا ماریا کھان والا تو میں اپ ڈیٹ میں گیا ادھر میں نے جا کلکہ تین آئی ڈی تری ہے اس کے اب میں ٹیپ پیس کروں گا تو اس کا لیو ایم اٹھکار ہونا چاہیے وہ کہہ رہا ہے مست ڈیکلیر سکیلر ویریبل آئی ڈی تو جی ہاں ہم نے جو ہے آئی ڈی سپلائی نہیں کی کون سی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی وہ دیکھیں ہماری اپلیکشن بریک نہیں ہو جو اس نے ہمیں میسیج دے دیا ہے کہ آپ کے اپلیکشن نے اپنے آئی ڈی سپلائی نہیں کی اسے تو وہ کیسے دیا اب دیکھیں ادھر میں نے لکھا ہے ریکار ٹی بل ویر آئی ڈی ایکول ٹو ایڈ ڈی پیرامیٹر تو بنا لیا اس کو سپلائی نہیں کیا میں نے تو یہ میں نے کمانڈ بنائی اب کمانڈ کے ذریعے میں اسے سپلائی کرتا ہوں کمانڈ ڈوٹ پیرامیٹرز ڈوٹ ایڈ ویلیو ادھر میں نے یہ لکھا اب ادھر دو پیرامیٹرز پہلے والا جو ایڈ ڈی اپنے یہ والا اس کے ساتھ جو بھی نیم دیا ہے یہ سیم تو سیم ایسے لکھنا ہے ایڈ ڈی اب اس کو ویلیو کہاں سے ملے گی کمانڈ ڈال کے میں نے جو آئی ڈی یہ والی سپلائی کی ہے در اسے پیچھے سے ٹھیک ہے تو وہ آئی ڈ میں نے اسے ادھر پاس کر دیا اب اس کو جو ہے وہ ویلیو مل چکی ہے اس پیرامیٹرز کو تو ہماری کیوری ایکزی کیوٹ ہونی چاہیے تو میں اسٹارٹ پر کلک کرتا ہوں اسے دوبارہ سے تو یہ فرنڈ ہماری اپلیکشن لوڈ ہو چکے تو میں اب جاتا ہوں ترین نمبر والی آئی ڈی دوبارہ سے جو ہے وہ میں اپ ڈیٹ میں ترین لکھا میں نے ایسے اور ٹیپ پریس کیا تو وہ دیکھیں ماریا کھان ماریا ایڈر جیمیل پاسپورٹ وان ٹو تری یہ دیکھیں ادھر شو میں یہی ریکارڈ ہے تین نمبر والا یہ دیکھیں سارا ریکارڈ آگئے اب ایسے ہی میں فائف نمبر والا کرتا ہوں ادھر سے تو میں نے کہ ادھر فائف لکھ کے ٹیپ پریس کیا فائف لکھ کے ٹیپ پریس کیا تو وہ دیکھیں اے بی سی ڈی ای ای اف وغیرہ سارا کچھ جو ہمارا ادھر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز ادھر سیون تا سیس تا سیس تا ریکارڈ میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی یہ ادھر لکھ دیتا ہوں جیسے کہ سیون ایٹ لکھ دیا میں نے ایک تو ریکارڈ ہے کہ ریکارڈ کوئی آیا بھی نہیں تو لیکن ادھر آئے نا تو ہمیں ایسے تو شو ہوں نا کہ ریکارڈ نوٹ فون وغیرہ یا ایٹی سی جو بھی تو ہم وہ کیسے سیٹ کریں گے اب دیکھیں جب ہم ادھر سے میں آپ کو اپلکیشن کو سٹاپ کرے کے دکھاتا ہوں ادھر سے جب ہم ادھر فارم کی کوڈنگ میں گیا ادھر سے فارم ڈاوٹ سی ایس ایس جہاں پہ ہم ٹیکس بوکس میں ویلی شو کروا رہے ہیں اب دیکھیں اب ہمارا ریکارڈ کہا پہ آگیا اس ریکارڈ میں آگیا ٹھیک ہے فرنس اب اس کے بعد میں چیک لگاؤں گا اگر ہمارا ریکارڈ جو ہے نا ریکارڈ یہ ہمارا ہم نے جو ریکارڈ میں سارے ریکارڈ ریکارڈ ڈاوٹ اس کے کسی ایک پروپٹی پہ لگا دیں کیونکہ ہم نے ساری منڈیٹری لینے کیونکہ میں فرسٹ نیم پہ لگا دیتا ہوں فرسٹ نیم ناٹ ایکول سٹرنگ ڈاوٹ امپٹی یہ لکھ دیا میں نے مطلب ریکارڈ میں جو ہمارا فرسٹ نیم ہے اگر اس میں کچھ آیا ہوگا تو وہ امپٹی نہیں ہوگا تو میں ادھر کنڈیشن کے لگا رہا ہوں اگر ریکارڈ میں جو ہمارا فرسٹ نیم ہے نا وہ سٹرنگ ڈاوٹ امپٹی نہیں ہے تو ہمارا ادھر شو کرو یہ والا ٹیکس باکس میں ادھر وائز ہم جو ہے وہ ادھر میسے شو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر میں نے کیا کیا اس کو بند کر دیا اس بریکٹ کو ادھر ایلس پارڈ میں اگر وہ امپٹی ہوگا تو وہ اس ایلس پارڈ میں آ جائے گا ٹیک ہے فرسٹ ادھر میں اسی باکس میں شو کر دیتا ہوں ڈیٹا نوٹ فاؤنڈ ڈیٹا ڈیٹا نوٹ فاؤنڈ یہ لکھ دیا میں نے اب یہ ہو جائے گا اور میں دوبارہ سرچ بائی آئی ڈی ٹیکس بوکس پر جو ہے نا فوکس کر دوں گا اسے سرچ بائی آئی ڈی ٹیکس بوکس ڈاٹ فوکس اب اسی پر میں نے اسے فوکس کر دیا کہ ہمارے ریکارڈ نہیں ملا مطلب جو ہے وہ آئی ڈی ہے نہیں اگزیسٹ نہیں کہتی اب اس میں اگر کچھ ہوگا تو یہ چلے گا ادھر شو کر دے گا نہیں تو یہ میسی شو ہو جائے گا ایک چیز اور اب ادھر ہم نے لکھا اگر وہ ایمپٹی نہیں ہے تو یہ کام ہو تو اس کا مطلب وہ ایمپٹی دیکھ کے کر رہا ہے ٹھیک ہے فرنڈ اب اس میں اس بلوک کے باہر میں لکھ دوں گا ایلس پارٹ میں یہ ایلس پارٹ میں آ جائے گا اگر وہ ظاہری بات ہے اگر اس نے ایڈی لیف کیا اگر وہ ایمپٹی نہیں ہوگا تو یہ کام ہوگا اگر ایمپٹی ہوگا تو ایلس پارٹ میں آ جائے گا ادھر میں ایسی باکس میں شو کر دوں گا کہ پلیز انٹر آئی ڈی فرسٹ ٹھیک ہے فرنڈ اب میں اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں ادھر سے ٹھیک ہے فرنڈ میں اپلیکیشن لوڈ ہو چکی ہے اب میں جو ہے اب دیکھیں ادھر یہ فائف نمبر والا ریکارڈ لاؤں گا میں پہلے کہتا ہوں اب دیکھیں ادھر میں کچھ نہیں لکھے میں ٹھیک پرس کر رہا ہوں وہ دیکھیں وہ کہہ رہا آپ پلیز انٹر آئی ڈی فرسٹ اب ہم دوبارہ اسی پر فوکس کر سکتے ہیں تو ادھر آپ لکھنے کہ اسی ٹھیک پر فوکس ہو جائے اوکی کر دیا تو اب دوبارہ ادھر لیکارڈ دیکھیں ہمارے پاس کتنے ہیں ٹوٹل وہ دیکھیں اب کہہ رہا آئی ڈی فرسٹ تو ادھر میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے ادھر لکھیں سکس تو میں ادھر کر دیتا ہوں جی ٹین نمبر والا ریکارڈ جو کہ ہے ہی نہیں تو وہ ہمارا پارڈ نہیں چلا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو وہ ہونا چاہیے تو میں ادھر کیا کرتا ہوں اب دوبارہ ہمارا ریکارڈ تو سارا سیم آ رہا ہے لیکن ہم آئی ڈی پر ایرل شور اس نے شور نہیں کیا کہ ہمیں ریکارڈ ملا نہیں جیسے کہ ٹین نمبر والا تو وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں اب اس کو کر لیں ریکارڈ ڈاٹ فرسٹ نیم سٹنگ ڈاٹ امپٹی کے وجہ آپ اسے نل کر دیں کیونکہ امپٹی تو نہیں ہوگا نل کر دیں تو اب جو ہے میں سٹارٹ پر کلک کرتا ہوں اگر ریکارڈ ڈاٹ فرسٹ نیم میں ویلیو کوئی آئی ہے تو یہ کام ہو اگر نل ہے تو مطلب یہ کام نہ کریں تو اب جو ہے ہم اپلیکیشن کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہماری اپلیکیشن لوڈ ہو چکے میں ادھر اپ ڈیٹ میں جاتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں ٹین وہ دیکھیں کہہ رہا ہے ڈیٹا ناوٹ فون مطلب ٹین ریکارڈ ہے ہی نہیں ٹیک ہے فرنڈز اب ادھر میں دے رہا ہوں سکس نمبر ریکارڈ تو وہ آ رہا ہے دو نمبر ریکارڈ تو وہ آ رہا ہے ٹیک ہے فرنڈز اب کلیئر والا اس میں ہم جو ہے وہ سبھی ٹیکس بوکس کو کلیئر کر دیں گے اور اپ ڈیٹ کی بیس پہ بھی ہم جو ہے وہ اسے کور کر دیں گے تو وہ بھی چلیں ابھی کر لیتے ہیں ویسے ویڈیو کی لیند کافی زیادہ ہوگی ہے اب ہمارا اتنا پارٹ کور ہو چکا ہے اب دیکھیں ادھر میں فارم میں گیا دوبارہ سے ادھر سرچ میں جو ہے کلیئر ریکارڈ میں ادھر آپ سمپل یا ایسے لکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ٹیکس بوکس ٹیکسٹ بوکس ٹیکسٹ بوکس پرس نیم جو ہے ڈاوٹ ٹیکسٹ ایکوال سٹرنگ ڈاوٹ امپٹی کر دیں اب اسے ایسے کر کے یہ ہو گیا کنٹرول زیڈ ڈاوٹ ادھر کر دیں آپ امپٹی یہ ہو گیا اب ایسے میں اسے دوبار کر لیتا ہوں چار بار ادھر میں نے لکھ دیا ٹیکس بوکس لاسٹ نیم ٹیکس بوکس ادھر میں نے کر دیا جی ٹیکسٹ بوکس 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 ہوں جلدی سے ہماری اپلیکشن لوڈ ہو چکے لئے ادھر میں جو ہے وہ 5 نمبر والے ریکارڈ ادھر سے سرچ کرتا ہوں 5 والا یہ دیکھیں میں نے 5 کیا اب دیکھیں دیکھیں میں کلیر کر رہا ہوں وہ ہو رہا ہے کلیر یہ ہے last name کا ہم نے name دلتے لکھ لیا تو وہ چلیں اب دیکھیں یہ last name یہ پہلے والے کا لکھ دیا میں نے یہ والا تو اس کو بھی text box last name کر دیں آپ دیکھیں میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں last name text box لکھا ہے تو اس کا name ہے text box last name ہم نے جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں دیکھا بھی تا سبھی کچھ text box last name اب تو یہ بھی کلیر ہو جائے گا تو فرینڈ اس ویڈیو میں دیکھا ہم نے کیسے جو ہے وہ ID کی بیس پہ database سے data search کر سکتے ہیں تو اس سے next part میں فرینڈ اب ہمارا data جو ہے وہ ان feed میں fill ہو چکا ہے ہم ان کو modify کریں گے اور ادھر update record والے button پہ click کر کے جو ہے وہ ہم اس کو update کریں گے اور اب ہم ایسے ہی جو ID کی بیس پہ ادھر search کر کے اسے fill کر دیں گے اور ادھر ہم جو ہے وہ ہی card کو delete کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنے thanks for watching دوستو میز کرتا ہوں آپ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like اور share کرنا مت بولنا اور اگر آپ ایسے ہی regular update چاہتے ہیں تو میرے youtube channel advance teaching کو subscribe کرنا مت بولنا تو دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ